آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے سبائی صدر کی قیادت میں چیئمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ادایت پہ سکھر ڈیویجن آئے ہیں یہاں پہ ہم نے سکھر گھوٹ کی اور خیرپور ان تین ازلا کا پارٹی ورکرز کے ساتھ ایک میٹنگ کی ہے چیئمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی الیکشن مہم کے دوران کہا تھا کہ میری پارٹی کی سبائی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کی رہنمائی میں سندھ کے لوگوں کی خدمت کرے گی یہ اسی سلسلے کی قڑی ہے آج ہم سکھر ڈیویجن آئے ہیں آج دوپیر کو پھر ہم لڑکانہ ڈیویجن جا رہے ہیں اس طریقے سے سندھ کے باقی ڈیویجنز میں بھی ہم بھجٹ سے پہلے ورکرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دفعے سے اس دفعے جیسے آپ کو پتا ہے الیکشنز ہوئیں فروری میں مارچ کے پہلے ہفتے میں صوبائی حکومتیں بنی کھر الیکشنز تھی سینٹ کی الیکشنز تھی صدر پاکستان کی الیکشن تھی اور رمضان شریف کا مہینہ تھا اس لیے بھوڑا لیٹ ہو گئے ہم بجٹ کے بعد ہر زلے میں بھی جائیں گے اور زلے کے ورکرز سے اسی طریقے سے ملاقات کریں گے میں پہلے تو یہاں آکے سکھر ڈیویجن میں ہو تو سکھر ڈیویجن کے لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ جو تاریخی کامیابی پاکستان پیپلز پارٹی کو دوہزار چوبیس کے الیکشنز میں سکھر ڈیویجن کے لوگوں نے دی ہے اس پہ ان کا شکریہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کامیابی کے ساتھ ہماری ذمہ داری بھی اور بڑھ گئی ہے زند کے لوگوں نے بڑا یہ واضح فیصلہ کیا ہے کہ ان کی ساری امیدیں پاکستان پیپلز پارٹی سے واپستہ ہیں اور انشاءاللہ تعالی چیمن بلاول بٹو زرداری صاحب صدرہ آسف علی زرداری صاحب کے قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے زند کے لوگوں کی خدمت کرتی رہے گی اس وقت بجٹ آنے والا ہے ہم بجٹ کی تیاری میں مصروف ہے اور اسی سلسلے میں جیسے میں نے بتایا کہ ہم ازلہ میں جا رہے ہیں اور لوگوں سے رائے لے رہے ہیں آج بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ اپنی رائے رائٹنگ میں لکھ کے دیں تاکہ ہمارے پاس گراس روٹ لیول سے پتا چل جائے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے جو لوگ گراس روٹ پہ وہ کیا چاہتے ہیں حکومت سے اور ان سب کو ہم کمپائل کریں گے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جیسے ہی وہ آئیں گے وہ سو فیصد کام ہو جائیں گے لیکن جیسے نصار صاحب نے بھی تقریر میں کہا پانچ سال ہمیں اس صوبے کے لوگوں نے دیئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پانچ سال بعد یہ جو ہم لوگوں سے رائے لے رہے ہیں ان رائے کے حساب سے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کریں کہ جی آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ کر سکے یہ نہیں کر سکے اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم اپنی لیڈرشپ کی رہنوائی میں لوگوں کی خدمت ان کے توقعات پہ پورا اتریں گے دو تین چیزیں سکھر میں آیا ہوں تو سوالے سے کہہ دوں ایک تو آپ نے ذکر کیا وہ مجھ سے سوال یقینن ہوگا سوال آپ کا نہیں سوال میرا بھی ہے میری حکومت کا تقریبا آخری دن پر میرے خیال یارہ تاریخ کو ایک واقعہ پیش آیا اور آج میں اس کے بعد الیکشن مہم کے دوران تو آیا تھا لیکن ایس چیف منسٹر میں دوبارہ آ جائی ہوں اور مجھے ادھر ایک کمی محسوس ہو رہی ہے شہید جان محمد مہر جو ہمیشہ آگے آگے ہوتا تھا اور وہ ہمیں جو حقیقت تھی حالات تھے ان کو آگاہ کرتا تھا وہ ہم سے چھین لیا گیا اس کے ایک دم بعد کہ گورنمنٹ آگئی جتے دم تھے جس دن مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ رات جب وہ حملہ ہوا تھا ناصر شاہ صاحب نے مجھے کہا تھا ہم نے کوشش کی کہ اگر ہم جہاز بھی بھیج کر ان کو کراچی لے جا سکے لیکن اللہ تعالی کو منظور نہیں تھا چیمن بلاول بھٹو زرداری صاحب خود ان کے دعا کیلئے بھی گئے اور ان کے لبائیکین سے بھی ملے اور ہدایت کی ہم نے بھی حکومت میں آتے ہی جو اس وقت بھی ہر لیول پہ کوشش کی ویسے تو سیاسی حکومتوں کو یہ بلیم کیا جاتا ہے نا کیا کیا پتہ نہیں ان کی کیا وجوہات ہیں کہ یہ کابو نہیں پاس سکتے لائن عورتوں پہ لیکن آپ نے دیکھا کہ سات مہینے ساڑھے سات مہینے ایک نگران حکومت تھی اس دوران بھی وہاں تو کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہونی چاہیئے تھی آپ باقی تو کہہ سکتے ہیں یوں کہ درست نہیں ہے پیپنز پارٹی کسی بھی مجرم کسی بھی قانون توڑنے والے کا اتنی اتنی مخالف ہے جتنا ایک عام آدمی ہو سکتے ہیں اس لیے کہ ہم عام آدمی کی ترجمانی کرتے ہیں بدقسمتی سے انفرشنٹلی اس زمانے میں بھی نہیں ہوا اس وقت بھی ہوم مینسٹر صاحب کو اور وہ دو بار آ چکے ہیں وہ اس پہ میٹنگز بھی کر چکے ہیں وہ دوبارہ آپ لوگوں سے بھی ملے ہیں ان کے فیملی والوں سے بھی ملے ہیں اسی وقت ہماری گورنمنٹ کے ہوتے ہوئی کچھ جو تھے مجھے اس وقت یاد نہیں ہے چھے نو لوگ نومنیٹڈ تھے اس میں سے کچھ لیکن جو سب سے بڑا نومنیٹڈ تھے وہ ابھی تک گرفتان نہیں ہوئے اور اس کے بارے میں میں خود بھی میں آپ سے پہلے ہی آپ کے سوال سے پہلے کہتا ہوں کہ میں پشیمان ہوں کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں ہو سکا ابھی ہمیں بھی دو مہینے ہو گئے حکومت میں ہیں اور ہمیں ہونا چاہیت ہے ہماری میری ہوم منسٹر صاحب کو آئی جی پی کو اور پولیس کو سخت ہدایت ہے شیمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے ہدایت ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے قاتلوں کو شہید جانور مہر کے قاتلوں میں ختم کروں جانور مہر کے قاتلوں کو نہ صرف گرفتار کریں گے ان کو قرار واقعی سزا دیں گے ان کی جو خون ہے اس کو رائے گاہ ہونے نہیں دیں گے صحافیوں کی صحافت کی آزادی کے لیے پاکستان پینپلز پارٹی ہمیشہ کوش آ رہی ہے ہم نے آپ کے ساتھ صحافی بھائیوں کے ساتھ مارشلاللہ کے زمانے میں ڈکٹیٹروں سے جھگڑا کیا ہے صحافت کی آزادی کے لیے اور ہم اپنی حکومت میں اکہ دکھا واقعات ہوتے میں یہ نہیں کہتا ہے ابھی بھی مسئلے ہوتے ہیں لیکن ہمارا موقع بڑا کلیر ہے کہ صحافت کی آزادی کے لیے ہم اگر اپنی جمہوری اقدار جو ہے وہ سب سے پہلے آتے ہیں ہماری حکومت ہیں باتی چیزیں بات میں آتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے والے سے ہم یہ کوشہ رہیں گے کہ میں آپ کو پوری طرح یقین دیکھا بات میں پہلے تو آپ کو بھارت بات آپ کی پیپلز پارٹی کے لیے کہ پہلی مردبہ انہوں نے یہ بھی سکتا ہے کہ درہا سکتا جائے آپ کی ڈرہا سکتا جائے آپ نے یہ بہت کی جائے اور اس کی تجابیز جہا ہے میں آپ بتاؤکے ہیں بہت بہت اچھا ختم ہے میرے حساس سے کسی بھی پارٹی کے لیے آپ کے کو بیس کرتی ہے حکومت کو زرارت پر بیس کرتی ہے آپ کے کسان آپ کے سب سے اہم اور جو کسانوں کے ساتھ اس مرتبہ ہوا ہے نگرہ اس سمت کو جو چھوڑ گیا اس نے جو کخاشا کیا اور جو تحائی کیا اس نے یہ خرشی شاہ صاحب یا ناسر حسین شاہیں آؤں گے انہوں کے گھروں کے کشان خوبا اچھا ہم دوتے پٹھتے رہے کے ہمیں باتانا نہیں دیتا ناکھو بولیاں نا جانے کس کو چلی دیں کہاں چلی دیں کہ خرشی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پاسپور کے پاس جو آئی تو وہ میڈل مین کو کسی کو دے دیتا ہے سر آپ کو اشانہ سنیئرہ پانی ملٹیرین ہے کئی مرتبہ دیالہ رہے ہیں کیوں آپ اس شکلے کو پنٹرول یہ کرسا کہ آج بھی کسان ہو رہا ہے میں آپ کے بالکل یہ شکایت اور جیسے آپ کو پتا ہے ہمیں بہت زیادہ موصول ہوئی ہم خود اسی طبقے سے تعلق رکھتے میں خود بھی ایک جو بینار ہوں اور ادھر جو بھی بیٹھے ہیں وکار بھائی کی شاہد نہ ہو بیٹھے جام خان شورو ساتھ ان کا چیمن نے ہم نے سختی سے نوٹس لیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت مجھے ایک شکایت ملی تھی اندر بیٹھے ہوئے وہ ابھی ایک انسپیکٹر کی شکایت ملی تھی ابھی اس کی سسپنشن کے آرڈر کی ہیں ایک اس لیے دیکھیں میں جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے کہ وجوہات پچھلے سال بھی تو ہم نے چار ہزار روپے مند کیا تھا لوگوں کو باردانہ بھی ملا لوگ تو اس وقت اس لیے کہ مارکٹ چار ہزار سے اوپر تھی تو حکومت کا باردانہ لے نہیں رہے تھے ہمیں اپنا ٹارگٹ کم کرنا پڑا تھا اس سال آپ نے کہا کہ نگرہ حکومت میں جو کچھ کی لیکن میں کیا کروں ایک مسئلہ کر کے جاتے ہیں اس کے بارے میں بتانا تو چاہیے ہمارے گوداموں میں چار لاک ٹن گندم پڑی ہوئی ہے چار لاک ٹن پڑی ہوئی ہے چار لاک ٹن پڑی تھی اس کے باوجود امپورٹن اس وقت حالت یہ ہے کہ بڑا دیمانڈ ہوتی ہے گندم کی اس وقت گندم لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اب یہ حالات جب ہوں گے ہم نے اپنی قیمت رکھی چار ہزار روپے مند اچھا ہم خرید کتنی رہے گندم آپ یہ بھی دیکھیں ہمارا تقریباً چار ملین ٹن گندم کی پیدائش ہے ہم خرید رہے ہیں نو لاک ٹن اور اس میں سے ابھی تک ہم نے ساڑھے چار کتنی کر چکے تقریباً ساڑھے چار پانچ لاک ٹن ہم پرکیور کر چکے ہیں ابھی تقریباً آدھی باقی ہے جو پرکیور کرنی ہے اب میری اگر میں قریب میں ایک کسان ہوں میری سو بوریاں بنتی ہیں تو مجھے تو سو کے لیے چاہیے نا میں تو چاہوں گا کہ مجھے سو کے لیے ملے پورے پیسے لیکن حکومت اگر across the board سب کو برابر کرے جو کہ ایسا نہیں ہوتا اس کے ہم نہیں چاہتے کہ بڑے جو لینڈلورڈز ہیں جن کی بہت زیادہ بات ہی ان کو یہ فائدہ ملے چھوٹے کسانوں کو فائدہ ملے لیکن ہم across the board بھی کر دیں تو مجھے پچیس بوریاں ملیں گی سو میں سے اس لیے کہ جب چار ملی انٹینے اور میں پرکیور ناولا کروں تو مجھے پچیس نہیں چوبیس بوریاں ملیں گی اب میں تو شور مچاؤں گا کہ جی مجھے چھاتر نہیں ملیں لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ چوبیس بوریاں ہیں یا وہ غریب کسانوں کو باردانہ جو حکومت کی سکیم ہے تاکہ وہ ان کو باردانہ ان کو اپنی چھوٹے کسان کو اپنی پوری قیمت ملے اپنے محنت کی وہ دی جائے اور اس پر جیسے میں نے بتایا بھی عادی باقی ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں یہ میں بالکل اپنے آپ کو بریو زمانی کہہ رہا ہے کہ بڑا اچھا چل رہا ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے ایشو جو ہوا ہے اس کی پیچھے ایک بجائے پچھلے سال کیوں نہیں ہوا یہ معاملہ پچھلے سال چار ہزار میں ہم نے خریدی چار ہزار سے اوپر بھی گیا اگر آپ اپنے کسانوں کو فائدہ دینے کی بجائے آپ ریشیہ اور یوکرین کے یوکرین سے تو نہیں پتہ نہیں کہاں سے گندوں مانگائی انہوں نے یوکرین سے گندوں مانگائی ان کے کسانوں کو فائدہ دینے چاہتے اور بیچ پہ کچھ اور بھی سننے میں آ رہا ہے میں کسی پہ الزام نہیں دے رہا سننے میں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے ابھی وزیراعظم نے اس کی کمیٹی بھی بنایا ہے آج شاید کابینہ میں اس کی ریپورٹ بھی بھی جو نہیں مجھے نہیں پتہ اس کا کیا ہوا ہے یہ وجہ تھی لیکن یہ میں آپ کو پوری طریقے سے یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی ملبس پایا گیا اور ہیں اسی لئے تو چارڈ کتنے ڈی ایف سی آپ نے چارڈ ڈی ایف سی سسپنٹ کر چکے میں بے کہہ رہا ہوں جو بھی ملبس پایا گیا اس کو سزا میں آپ سے کہہ رہا ہوں بلکل اس کو سزا ملے گی تمام طرح کوششوں کے باوجود ابوہ برائے دوان کی وعداتی کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہیں ایک طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شہید جانب عمد کے دوسری طرف نظر آتا ہے کہ ایک قبائل کا سردار مارے جاتے ہیں بھوٹر وے پہ وہ قبائل آتے ہیں اسے لوگ بنجاب سندھ پولیس کے سرپرستی میں اپنا بدہ لیتے ہیں چلے جاتے ہیں تو کیا اسٹیٹ بلکل کمدور ہو چکی ہے اور یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ جو گروہ ہے وہ اپنا انصاف خود حاصل کر رہا ہے اس میں پیائٹ کرتا ہے کسان پریشان ہے بلکہ سکھل جو ہے موتی جانتی حقی ہے میں جواب دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ حالات مزید خراب ہو رہے میں یہ بیس نہیں کرنا چاہتا ہے حالات سے ٹھیک نہیں ہے میں کہوں کہ نہیں پہلے اچھے تھے اب خراب ہیں یا پہلے خراب تھے اب اچھے تھے لیکن آپ صرف ایک دیکھ لیجئے کہ آپ خود اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کہہ رہا جس دن ہم نے حکومت چھوڑی تھی اس وقت اغوا کے کتنے کیسز تھے اور جب ہم موقعات میں واپس آئیں تو اس وقت اغوا کے کتنے کیسز تھے اس کے بعد اور یہ خاص طور پر ڈسمبر دوہزار تئیس سے لے کے حالات زیادہ خراب ہونے شروع ہے اور ہماری مارچ میں حکومت آئی ہم نے کابینہ بنائی ضرور اس میں پرابلم آیا ہے کٹرول کرنے میں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت جو حکومت کی ویل ہے وہ موجود ہے اس ویل کے تحت نہ صرف میں نے میں نے تو پی چیو منسٹر بننے کے بعد پہلا پہلی میٹنگیں لو ان آرڈر پہ کی تھی اور یہ کچھے کے ڈاکو اور کراچی کا جو سٹریٹ کرائم اس پہ کی تھی ہمارے ہوم منسٹر صاحب کئی چپتر لگا چکے ہیں اور ابھی بھی ان کو یہی جو ٹی ہے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے خود ایک میٹنگ لی ہے ہم نے جو ہماری ریکوائیمنٹ ہے آپ کو پتہ ہے مجھے لوگ پھر بات کرتے ہیں جو ہم نے ہتھیار چاہیے تھے ملٹری گریٹ پچھلے سال ہم جانے سے پہلے اس کو دیکھے گئے تھے ہمیں فیبری میں جا کے اس کی اپلوگل ملی ہے اس کی پیمنٹ ہو گئی ہے تاکہ ملٹری گریٹ ٹویل پنٹ سیون ایمیم کے ہمیں ہتھیار ملے جو ڈاکوں کے پاس موجود ہیں وہ ہم اپنی پولیس کو اکیپ کر سکے ہیں ہم اپنے جوانوں کو پولیس کو جنہوں نے بہت شادتیں انہوں نے فرمائی ہیں ان کو پروپلی اکیپ کریں گے آپ نے یہ جو قصہ بتایا یہ بھی پنجاب پولیس کی طرف سے آیا تھا کہ ہم نے ایک ایڈبانسمنٹ کرنی ہے اور ہم ایک جو ٹرائب ہے جس کے ڈاکو ہیں ان کو پیچھے اور صندوق اومت نے پوری ان کی مدد کی اور چار یا پانچ ڈاکو مارے گئے جو مجھے اطلاع ہے اور اس کی ریپورٹ فائنل آنی کی کیا ہوا تھا اگین ہم تو خود کہتے ہیں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی جو لوکلز اگر خدا نہ خاص تو کوئی مولنے ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب نے بڑی واضح بات کی تھی کہ ہم کسی کو بھی اور انہوں نے مجھے اتقال صدیت کی کہ آپ ہر ایک کو وارننگ دے دیں ہم کسی سردار کسی ایسے آدمی کو جو اپنے آپ کو کہ اگر اس چیز میں انوالو ہیں کسی طریقے سے ہم معاف نہیں کریں گے یا تو وہ بڑھ جائیں پھر اس سلسل میں مدد ضرور لے رہے ہیں اور یہ بھی اس کی ایک کڑی تھی آپ نے لون آرڈر کی بات کی پھلکل یاسے آپ نے ذکر کی لیکن میرا نہیں خیال اتنی بری حالت ہے کہ کوئی روڈ پہ چل نہیں سکتا ایسا شاہ صاحب میں آپ کو بتا رہا میں ایک سیکنڈ میں جواب دے دیں میرا رہا اتنی بری حالت ہے لیکن میں حالت تسللی بخش نہیں ہے میں کہتا ہوں ایک واردار بھی بہت زیادہ ہے ایسا نہیں ہے کہ کاروبار بلکل بند ہو گیا ہے جس طرح کی سے آپ نے کہا کاروبار کل رہا ہے اگر میں کہہ رہا ہوں اس کو کی جسٹیفیکیشن میں نہیں دے رہا ہوں لیکن حکومت انشاءاللہ اس پر کام کر رہی کہ اس کو اور بہتری لائی جائے سبارہ پہ آجائے بھائی 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 جدید اتیاروں جن کے اتیاروں پہ بین ہیں ان اتیاروں ساتھ پلیس پروڈکور میں آرہے ہیں اور وہ کچھے میں جاتے ہیں جا کے کاروائی کرتے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں اور سندھ حکومت وہاں پہ نہیں پہل جائے میں آپ کو لوگوں سے لوگوں سے چاہے ان سے چاہے ان سے چاہے کہ وہ ہمیں مدد کریں اور ہمیں ڈیکوں کو کھلا کما کریں پر انشاءاللہ کاریگی کھرینگی بھی یہ چیئے درسائی نہ بہلے پتہ ہے مجھے بھی رہے ہیں تو ابھی حالی میں ہوئی ہوگی نا منسٹر ایڈگیشن ہے میں رائز کنال کے اوپر خود وزر کر کے گیا ہوں رائز کنال پورا اٹی سٹ نہیں کر رہے دیراج سے لے کے رکھ تک کر رہے اور ہر چکہ چلو آپ کہیں کہ چار فٹ ہو رہا ہے چار فٹ نہیں ہو رہا میں نے پچھلی دفعہ بھی ان کو ہدایت کی تھی کہ مجھے کراس سیکشن لکھے دیں جو بھی وہاں پہ اکارڈنگلی اللہ کیا گیا ہے یا اس میں کوئی گراس اکشن لے رہے ہیں میری ٹیم میں بنا گیا ہوں ایک ہفتہ پہلے میں رائز کنال کا وزر کر کے گیا ہوں شہر صاحب شہر صاحب موین کے حالات تین سوپے تو ایک پیش پر نظر آتے ہیں سیبر پکروں کا جو سوبہ ہے اس کو رسولگ لائے یہ بتا ہے کہ اس پر پاکسر کے وام پر کیا امپیکٹ پڑے گا اس چیز کا دوسری پاکسر یہاں پر کچھ امپلائے کھڑے ہوئے ہیں جو دین کی پروجیکٹ پر امپلائے ہیں مجھے ملا ہے ان کی درخواست ان کو میں نے آلرڑی سیکیٹری ہیلتھ کو کہا جو میں پہلے آپ کے پہلے سوال کا جواب دیکھیں ملک واقعی ایک ناظر صورتیال سے ہمارے اوپر جو اس پر ایکنومک پریشورز ہیں اس کے لئے چاہیے اور اس وجہ سے ہم خود کافی چیزوں پر جو ہم شاید نہ کرنا چاہیں لیکن ہم سپورٹ کر رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ کو آپ کو پتا ہے کہ ہم فیڈل گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے اس کے باوجود ہم فیڈل گورنمنٹ کو ہر چیز پر سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں پارٹی کی قیادت کی طرح سے بھی ادایت ہے یہ جائے میں یہی چاہوں گا کہ یہی ارض ہوگی کہ چاروں صوبے اس مشکل وقت میں ساتھ رہیں اور کوئی صوبہ اپنا انٹریسٹ نہیں کبھی بھی سندھ کے انٹریسٹ کو ہم دعو پہ نہیں لگائیں گے وہ خیبر پختونخواب کو بھی کبھی اپنے انٹریسٹ کو نہیں لگانا کی دعو پہ لیکن خامقہ کی بیجا تنقید یا ایک کنفرنٹیشن کا محول پیدا کرنے یہ بڑی انفورچنٹ ہے کہ جب تین صوبے ایک طرف تھے اور سندھ الگ تھا تو کنفرنٹیشن کا محول ادھر سے آتا تھا ہماری طرف سے نہیں آتا تھا میرے بھائی ایک سیکنڈ کنفرنٹیشن کا محول ادھر سے آتا تھا ہماری طرف سے نہیں آتا تھا ابھی بھی تین صوبے ایک طرف ہے تو کنفرنٹیشن وہاں سے ہو رہی ہے تو یہ پتہ نہیں کوئی ان کی جینز میں کوئی مسئلہ ہو گیا یا کیا مسئلہ ہے مجھے نہیں پتہ میں چاہوں گا یہ میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ ملک کی بہتری سب سے پہلے سوچیں کسی ایک انڈیویجویل کی نہیں کسی ایک انڈیویجویل کی وجہ سے آپ ملک کے غریبوں کو دعو پر نہ لگیں آپ چلائے نا بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں دو ہزار بائیس کا جو تباہ کن فلٹ آیا تھا آپ سب نے دیکھا ہم بھی در کئی بار آئے پورے سن میں دورے کیے اور اس فلٹ کے بعد ہمیں بڑا مشکل لگ رہا تھا کہ ہم اپنے پاؤں کے دوبارہ کھڑے ہو سکیں گے لیکن چیئمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ادایت تھی ان کی مدد تھی ہماری بڑی خوش قسمتی تھی کہ اس وقت اس ملک کے فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے میں ختم بیٹا میں نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا سوال کا جواب وہ اس ملک کے وزیر خارجہ تھے ان کی ادایت پہ ان کی مدد پہ ان کی گائیڈنس پہ ہم نے عالمی بینک ایشیل ترکیاتی بینک اسلامی دیولپنٹ بینک سے ریسورسز جمع کیے اور یہ آسان کام نہیں تھا میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ ہم نے تین مہینے کے اندر ایک اشاریہ سات ارب ڈالر کی فنڈنگ کی تھی پاکستان آئی ایم ایف کے ایت ارب ڈالر کے لیے سالوں سال پتہ نہیں بجھلی کی قیمتیں بڑھا دیتا ہے کبھی کیا کرتا ہے جو کچھ کرنا پڑتا ہے ہمیں بغیر کسی کنڈیشن کے کنڈیشن صرف یہ تھی کہ آپ نے یہ لوگوں پر خرچ کرنا ہے ہم نے وہ اویلیبل کیا ہم نے اپنی ایریگیشن نیٹ ورک جو ہے ریوائیو کیا کام کان صاحب اس وقت بھی تھے اور ہمارا پچھلے سال بھی ایک بمپر کراپ ہوا ویڈ کا اس سال بھی ایک بمپر تو ہماری ایریگیشن ریوائیو ہو گئی ہے میں ختم کرلوں روڈ نیٹ ورک کو ہم نے ریوائیو کیا ہم نے دو پوائنٹ ون ملین ہاؤزز اکیس لاکھ گھر بنانے کی سکیم کی جس میں چھ لاکھ گھر اس وقت بن رہے ہیں اور یہ ایک کلائمٹ ریزسٹنٹس ہیں ان کو ہم نے ایسے کیا آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کو ریس کر کے بنایا گیا کہ اللہ نہ کرے دوبارہ اس قسم کا شہلاب آئے تو لوگوں کو ٹینٹوں کی ضرورت نہ پڑے وہ کم اس کو میں ختم کرلوں بھائی میں ختم نہیں ہوا میں ختم کرلوں ہم وہ بیٹھ جو بھائی چھ لاکھ گھر ہمارے انڈر کنسٹرکشن ہم نے پورے اکیس لاکھ کے پیسوں کا بندوبست کیا وہ ضرور ٹائم لگتا ہے اللہ نہ کرے دوبارہ ایسا فلٹ آئے تو ہم بہتر پروفیٹ ضرور ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری سب تیاری ہوگی ابھی چار دن پہلے ہماری میٹنگ ہوئی تھی ہم نے تقریباً ساڑھے تین سو ملین ڈالر کی ایڈیشنل ایرگیشن میں فنڈنگ مانگی ہے تاکہ ہم اس طریقے کے سہلاب کو مقابلہ کر سکے اس قسم کے پیسے ہمارے پاس موجود نہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں ہم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دو ہزار اس لئے کہ وہ ایسا سہلاب کبھی پہلے آئے ہی نہیں تھا ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی وہ زمانے میں ساری نمبر وغیر آپ کو دیا تھے تو انشاءاللہ ہم بہتر پروفیٹ ضرور ہے لیکن آپ نے دیکھا ابھی کچھ دنوں پہلے دوبائی کی بات ہے آپ سب دوبائی چلو دوبائی چلو تو آپ سنتے ہیں